السلام علیکم دوستو انفرمیشن اب پہ آپ کا ویلکم ہے آج کی میری ویڈیو میڈیکل سٹوڈنٹس کے لیے ہے تو جن میڈیکل سٹوڈنٹس نے ایم نمز یونیورسٹی ہیں اسے فیلیٹیڈ جو بھی یونیورسٹی ہیں میں اپلائے کیا اور اس میں یعنی کی اپلائے کیا اور اس میں داخلہ لینے کے لیے نمز کا انٹری ٹیسٹ جو ہے وہ ضروری ہے تو آج میں بتاؤں گا کہ نمز کے ٹیسٹ کی تیاری کیسے کرنی ہے اس میں اس کے سینٹر کہاں کہاں پہ ہیں اور ریکوائرمنٹس اس کی کیا ہیں تو چلے ہم ویڈیو کی طرف چلتے ہیں اور ایک بات اور میں کہوں گا اگر آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تا کہ آپ کو نیو ویڈیو سے اپ ڈیٹ ملتی رہے تو یہ ہم آگے یہاں پہ اچھا ایک بات اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ نمز کی طرف سے کوئی بھی بک نہیں جاری کی گئی جسے آپ انٹری ٹیسٹ کی تیاری کریں ان کی میں ان کے پیج سے ایک پوسٹ لے گئی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دا ہوں یہ میدواروں کو سکتی سے تقید کی جاتی ہے کہ نیشنل یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز کی طرف سے طرف سے داخلہ امتحان یا انٹری انٹرویو کی گھر سے کوئی کتاب یا نوٹ نوٹس یا کسی بھی قسم کے دیگر تعلیمات مواز شایر نہیں کرتی آپ کی کسی شخص سے فیس بک کاؤنٹ ویب سائٹ یا کیاڈمی میں نمز کے نام پر کسی طرح کی معاونت حاصل کرنے سے اگریز کریں تو اس طرح کے یہ ابھی اس ویب سائٹ پہ بھی انہوں نے دیا ہوا کہ نمز بک لیٹ آویلیبل اون لائن تو یہاں پہ آپ نے کوئی کسی قسم کی بک نہیں خرید نہیں ٹھیک ہے جن کے سیونٹی پرسنٹ مارکس ہیں وہ اللیجیبل ہیں ٹھیک ہے انٹری ٹیسٹ نمز انٹری ٹیسٹ نمز انٹری ٹیسٹ نمز انٹری ٹیسٹ منٹوری ہے اف اڈمیشن میڈیکل کولیج افیلیٹیڈ ویڈ نیشنل یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسیز اس سے بارہ بارہ چودہ پرائیویٹ سیکٹرز ہیں دو گورنمنٹ سیکٹرز ہیں ٹھیک ہے تو اگر ہم آ جاتے ہیں اس کا پیٹرن کیا ہوگا انٹری ٹیسٹ کا پیٹرن منیم ریکوائرمنٹ کنڈکٹیز وان ٹونٹی سیکسٹی پرسنٹ مارکس ہونے چاہیے نمز انٹری ٹیسٹ شل کمپرائیز سنگل کویسٹن پیپر اچھا کونٹیننگ ٹو ہندر ملٹیپل چوائس اور اس میں ڈیفرنٹ کلر کی شیٹس ہوں گی اس کے لیے آپ کے پاس ڈھائی گینٹے ہوں گے اور اس میں نیگٹیو مارکنگ نہیں ہے ٹھیک ہے ہاو کین اپلائے سٹوڈنٹ آف اے لیول اینڈ ایفر سپری میڈیکل کین اپلائے اچھا ہو ہے مینیموم سیونٹی پرسن مارکس ٹھیک ہے آپ کے سیونٹی پرسن مارکس ہونے چاہیے ہیں ویڈ دی فوریجن یونیورسٹی بوڈی ویڈ دی سبجیکٹ آف دی بیالوجی کیمیسٹری ان انگلیش اڈیشن اڈیشنل وی مارکس ویڈ بی آوارڈ ٹو حافظ قرآن حافظ قرآن کو بیس مارکس لگ دیے جائیں گے اور ایف ہی شی پاس دی حافظ قرآن ٹیسٹ کنڈکٹ بائی دیویشن بورڈ نیشنل یونیورسٹی ٹھیک ہے اس کے بعد مارکس کی ڈیویشن کیسے ہوگی اس میں دو سو ایم سی کیوز ہوں گے جس میں ایٹی ایم سی کیوز جو ہیں بیالوجی کی ہوں گے سکسٹی جو ہیں کیمیسٹری کی ہوں گے چالیس فزیکس کے اور بیس انگلیش کے ٹھیک ہے یہ آپ کا جو تمام ایم سی کیوز کا مواد ہوگا آپ کے ایف ایسی کے کورس سے ہوگا اگر آپ کو آپ فرسٹی اور شیکنڈ یہ ہے کی بیالوجی کیمیسٹری اور فزیکس انگلیش کو اچھے سے کر لیتے ہیں تو آپ کا ٹیسٹ ہنڈرڈ پرسنٹ آپ کر سکتے ہیں اور ٹھوڑے ٹیکنیکل ہوتے ہیں لیکن آتا آپ کا اسی میں سے ہی ہے فرسٹی اور سیکنڈ یر کی بکس میں تو نمز کی کوئی ایسی بکس نہیں ہے کوئی مواد نہیں ہے کوئی نوٹس نہیں ہے جس سے آپ تیاری کر سکیں ان کے پیج کے آپ کو میں نے پوسٹ بھی دکھائی ہے تو کسی سے بھی آن لائن لیتے ہوئے آپ نینا گریز کرنی ہے ان سے بک بغیرہ نہیں لینے کوڈنگ ٹو پاکستان میڈیکل ڈینٹل کونسل ویٹیج اس کی فیٹ ویٹیج کے اب فیفٹی پرسنٹ آپ کے ایف ایسی کے مارکس ہوں گے اور فیفٹی پرسنٹ آپ کے انٹری ٹیسٹ کے مارکس ہوں گے اور باقی جو اس کے اس دفعہ سکسٹین سینٹرز ہیں اسلام آباد لاہور ملتان اس کے بعد خیرین فیصلہ باد سرگودہ بھاولپور کراچی ہیدر آباد سکھر ایفٹ آباد دیرہ اسماعیل خان پشاور کوئٹا میرپور اور مظفرگھار اور نمز کا آپ اس کا ریزلٹ کیسے چیک کر سکتے ہیں اس کا ریزلٹ جو ہے وہ آپ انٹی ایس کی ویب سائٹ سے چیک کر سکتے ہیں انٹی ایس کی انٹی ایس والے اس ٹیسٹ کو ہینڈل کر رہے ہیں پہلا جو ایک اکتوبر کو ٹیسٹ ہونا تھا ایک سپتمبر کو اس میں بنتالیس ہزار سٹوڈنٹ اپیرز ہوئے تھے اور جس میں دس ہزار سٹوڈنٹ کی اپلیکیشن اور کمپلینٹ اپلیکیشن گئی تھی ان کو جس وجہ سے ایک سپتمبر والا انہوں نے اب پوسپون کر کے اسے آگے کر دیا ہے اسے آگے انہوں نے چھ اکتوبر پہ کر دیا ہے تو اس کا ٹیسٹ کی تیاری اس طرح سے آپ اچھی کر سکتے ہیں اور کسی سے کوئی بک بغیرہ نہیں لینی تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے کا تاکہ آپ کو نیو ویڈیو سے اپ ڈیٹ ملتی رہیں شکریہ خدا حافظ